دن میں دو دفعہ جو کام ہمیشہ کرتے ہیں ڈاکس کے ساتھ وہ کھانا دیتے ہیں میں صرف سٹریس اس بات پر نہیں کر رہا کہ ہم غیر انسانی حرکتیں کریں کھانے کو ترسا کے دیں میں صرف سٹریس اس بات پر کر رہا ہوں کہ اس جانور کی لینگویج کو سمجھیں جو آپ جس باؤل میں دیتے ہیں نا کھانا وہ باؤل بھی اگر رات کو اس کے پاس رہے نا تو اس کے اندر یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ یہ باؤل میرا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اکسر پیٹس کے باؤل کو آپ اٹھانے لگے ان کو کھانا دینے کے لئے تو وہ گورانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاتھ میں لگانا یہ میری چیز ہے اپنی چیزیں آپ کو یہ پتہ ہوگی ہے دوگ ویسپر تو آپ وہ حرکتیں نہیں کریں گے دوگ کے ساتھ جو ہم اکسر کرتے ہیں میکسی طرح جب میکسی کم کم اب دیکھیں یہ بڑا ملدار سین ہے سٹ کم سٹ جب سٹ سٹ اب میں اس کو کھانا دینے لگا ہوں یہ چھوٹی 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 چیز ہے سٹ 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 ست سٹ اس پی پی آپ ہمیں گے ہمیں کچھ ملے یہاں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے انتقام ٹھیک ملے انتقام ٹھیک ایک منتر ہمیں اگر ایک طرح تو سوچ کرتے ہیں مجھے انتقام ٹھیک انتقام ٹھیک اگر آپ کو سٹے کروانا ہو یا آپ کو ان کو اپنے پاس بلانا ہو تو بکوز یہ تین ساتھ ہو جاتے ہیں شروع میں جب ہم پہلے دن شروع کرتے ہیں یا اس کو کوئی نئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا اکیلے ہونا ضروری ہے بالکل ضروری ہے ٹرینئی کروانے کے لئے اکیلے ہونا ضروری ہے آہستہ آہستہ آپ ایک آرڈینس ایڈ کر لیتے ہیں پھر دوسری آرڈینس ایڈ کر لیتے ہیں پھر کوئی اور ڈاگ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اب بہت سے لوگ بھی ہیں تو اس کو مسئلہ نہیں اس کا فوکس میں ہوں ادروایس سکھاتے وقت آپ کو اکیلے ون ٹو ون ہونا چاہیے